پرو میئر سیام سندر اگروال نے سورنکار سبھا کے ساتھ مل کر راجستان کے بالا جی دھام میں رہنے والے ستائیس بزرگوں کو دلی لاکر نسلک موتیابین کا آپریشن کرایا سیام سندر اگروال نے بزرگوں کو تھنڈ سے بچاؤ کے لیے کپڑے اور کمبل بھی دیے دراصل بارے جنوری کو سیام سندر اگروال نے سورنکار سبھا کے ساتھ مل کر بالا جی دھام میں سواست سویر کا ایوجن کیا تھا اس سواست سویر میں پانسو اکتالیس لوگوں کی آنکھوں کی جانچ کے بعد پایا گیا کہ ستائیس لوگوں کو موتیابیند آپریشن کی ضرورت ہے ایسے میں ان مریضوں کو دلی لایا گیا یہاں ستائیس مریضوں کا نسلک موتیابیند آپریشن کیا گیا سیام سندر اگروال نے بتایا کہ سورنکار سبھا کی اور سے آپریشن کا خرچہ اٹھا گیا دلی آنے جانے تھرنے بھوجن کی ویبستہ کی گئی جاتے ہوئے سبھی لوگوں کو کمبل جوراب ٹوپی راستے میں کھانے پینے کی بھی ویبستہ کی گئی تھی سبھی بزرگوں نے سیام سندر اگروال اور سورنکار سبھا کے سبھی پدہ دکاریوں کو آسیس وچن کے ساتھ جیون کی سفلتہ کا آثر عباد دیا بغیتشیل چھتی اے سونکار سبھا کے مادیم سے بالا جی دھام میں ایک بڑا کیمپ لگایا گیا تھا جس میں لگوہ 600 لوگوں نے سویدہ کا لاؤ اٹھایا تھا ان کے کانوں کی جاچ ہوئی ان کی آکھوں کی جاچ ہوئی ان کے لیے موتیابیند کے اوپیشنگے لوگوں چنا گیا یہاں پہ 27 لوگ کھڑے ہیں جن کو بالا جی دھام سے بس کے مادیم سے یہاں پہ لائے گیا تھا اور کل ان سبھی کا اوپیشن ہوا اوپیشن بلکل سفل ہوا یہ سبھی لوگ بڑے خوش ہیں ان کے پھکھانے پینے کی بیوستہ ان کے اوپیشن کا خرچہ سب بغیتشیل سبھا کے ادھیاکش راجش بھرمہ جی اور ان کی ٹیم نے اٹھایا یہاں سے دلی سے جانا ایک بڑی ٹیم کو لے کے جانا اور وہاں پہ ایسے لوگوں کو چننا جن کا اوپیشن ہونے اپنا سنے بہت بڑی بات ہے لاکھوں پہ خرچ آتا ہے جو سب بہتشیل سمائج نے بہن کیا ہے میں اس کے لئے ان کو بہت 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 دیتا ہوں سبکاہ میں دیتا ہوں اور یہ پہلا کیمپ نہیں ہے چھے کیمپ وہاں پہ لگا چکے ہیں اور ہر سال بہت جنوری کو جاتے ہیں وہاں کیمپ لگاتے ہیں لوگ اسے جھٹتے ہیں ان کو گرم کپڑے بھی دیتے ہیں جرابے دیتے ہیں ٹوپی دیتے ہیں کمیج دیتے ہیں شال دیتے ہیں کمبل دیتے ہیں آج بھی جو سب جانے والے ان کو یہ سمائج دیا جانے والا راستے میں کسی پہ کہا کہ ان کو دکت نہ ہو بھوجن کے لئے چنے نمکین سب کچھ دیا جائے گا ان کے آنے کا ٹکٹ جانے کا ٹکٹ سب سبہ کے حصے بہن کیا جائے گا واقعہ میں ایسی سبہ کو دیش کی جوت ہے جب آدھر نے پدھامنٹی جی کہتے ہیں کہ سماج کی انتیم پکتی میں کھڑے لوگ کی سیوہ کرنی چاہیے ایسے میں یہ سونکہ سبہ لوگ کی سیوہ میں لگی ہے ابھی تک اس سبہ کے مادرے میں چار ہزارہ ایک سو سولہ کیمپ لگائی جا چکے ہیں اٹھائیس لاکھ سے زیادہ لوگ کی جاج ہو چکی ہے بڑی سنکھیا میں ہزارہ کی سنکھیاں مشینوں کا وطن ہوا لاکھوں چشمے دیے جا چکے ہیں ایسا عدبود کارے کرنا اس سبہ کا ادھرش ہے اور مجھے گرہ بھی کہ میں ایسی سبہ کے ساتھ جڑا ہوں میں ان کے کیمپ میں شامل ہوتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے جہاں لوگ سیوہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم نے دیتاوں کو سیوہ کیے ہم نے سم بھگوان کے چڑھنوں میں ارپیت ہوئے